بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج دس دسمبر ہے ہفتے کا دن اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مغویہ زارہ کیس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس کچھ اور چیزیں جو آج ہوئی ہیں ایک تو آپ سن چکے ہوں گے کہ آج لیاس ممن صاحب چھوٹی پر تھے آج رات ہی مختلف شاہد بھی وغیرہ کے لائیو میں بھی اور سب ذکر ہو گیا کہ جی آج جج صاحب نہیں ہوں گے تو اس کیس کی سماعت نہیں ہوگی شاید کسی ڈیوٹی جج کے پاس جائے گا اور اس کے بعد ظاہری بات ہے تاریخ ہو جاتی ہوتی ہے اگلی تاریخ مل جاتی ہے وہ تو ہو گیا وہ معاملہ تو ایک الگ بات ہے اس کے اوپر آپ سن بھی چکے ہوں گے لیکن جو ہی ان کو آپ کو آئیڈیا ہے کہ انہوں نے جو وکیل کیے ہوئے ہیں ان کی جتنے بھی لیگل ٹیم ہے زہیر وغیرہ کی ان کی کوشش رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو لنگوران کیا جائے کسی طریقے سے جو والدین کو بچی کی واپسی ہے وہ روکی جائے آج انہوں نے وہی کام کیا اور انہوں نے جو ہے ایک نئی چال چلی ہے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے عدالت میں بدمزگی جو ہوئی اس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج جو ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک جو ہے پتہ کھیرا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہی ان کو نظر آیا کہ جی عدالت نے رپورٹ مانگ لی ہے چائل پروٹیکشن سے ان کو نوٹس ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی عدالت نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ ان کو سنا جائے تو ان کو نوٹس ہی نہیں ہوئے تھے اور چائل پروٹیکشن سے ایک سیل بند لفافے میں جو ہے رپورٹ مانگی گی تھی جو آج عدالت میں جمع ہو گئی ہے جب ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ اب بچی بقادت طور پر جو ہے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو انہوں نے ایک نئی درخواست دے دیا ہے سارا کچھ ہوا کے عدالت میں میں آپ کو بتاتا ہوں آج جی جج صاحب کے پاس جو ہے دو تین چیزیں تھیں ایک تو فرد جرم آئید ہونی تھی آپ کو پتا ہے آج زہیر وغیرہ پہ جتنے بھی ملزمان ہیں ایک درخواست جو ہے انہوں نے اور دی ہوئی تھی جس میں یہ تھا کہ جی بچی شیلٹر ہوم میں محفوظ نہیں ہے اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بچی کو اغواق کیا ہے جو اغواقار ہیں وہ بتا رہے ہیں ایک درخواست دی گئی تھی جبران ناس صاحب وغیرہ کی طرف سے علی قاظمی صاحب کی طرف سے کہ جی بچی جو ہے اس کی کسٹڈی دی جائے کیونکہ انہوں نے اس کی سپورٹ میں جو دلائل دیئے تھے آج کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ایک انہوں نے وہ تو ظاہری باتیں بتایا کہ جی بچی کی کونسنٹ ہے بچی والدین کے پاس آنا چاہتی ہے پھر انہوں نے بچی کے کچھ خطوط جو اس نے شیلٹر ہوم سے والدین کو لکھیں اور ساتھ ساتھ کچھ بردے کارڈز جو بچی نے اپنے والدین کے لیے والد کے لیے بنا کے بھیجیاں جو اس کی بردے کے اوپر وہ بھی جج صاحب کو جمع کروایا اور نے بتایا کہ جی بچی جو ہے وہ والدین کے پاس آنا چاہتی ہے بچی کے آپ کونسنٹ ہے تو بچی سے آپ جو ہے چائرٹ پروٹیکشن سے کونسنٹ لیں اور اس کے بعد بچی کو والدین کی کسٹڈی دیں یہ ساری چیزیں جبرانہ سے دو دن جمع کروا دی تھی جس کے اوپر جو ہے آج ہونی تھی سمات لیکن انفارجنیٹلی علیہ السمیمن صاحب چھٹی پر تھے اور چھٹی پر ہونے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ نہیں ہو سکا بارحال آج جو ہے اور اس کی آگے تاریخ پڑ گئی آج کیا ہوا آپ کو یاد ہوگا جبرانہ صاحب نے جمرات والے دن جو درخواست دی تھی اس دوران جج کے چیمبر میں سمات ہوئی جج صاحب نے کہا کہ جی زہیر کے وقیل کا ایسوسییٹ گیا ہوا تھا اور اس نے اندر گھسنے کی کوشش کی بلکہ وہ کوش کر کے اندر چلا بھی گیا اندر جب وہ گھسا تو جج صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے درخواست دی ہے میں جب مجھے ان کو سن لینے دیں جب میں ان کو سن لوں گا تو اگر ضرورت پڑی انہوں نے درخواست دیا بچی کو کسٹیڈی والی اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ کو بھی سنیں گے لیکن اس نے اندر رہنے کی کوشش کی تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں آپ باہر چلے جائیں اور زہیر کے وکیل کے ایسوسیٹ کو انہوں نے باہر نکال دیا وہ باہر رہا جب اس چیز کے اوپر ابتدائی دلائل ہو گئے اور درخواست جو ہے وہ قابل سمات ہو گئی اور جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی درخواست سن لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے وکیل کو پتا چلا اور انہوں نے کہا کہ جسوری ہمیں درخواست لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس دن چلے گا اور ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہ آج کے دن کچھ ایسی کاروائی کریں گے میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا تھا اسی دن کی ویڈیو میں کہ یہ لوگ ایسا کچھ کرنے کی آج کوشش کریں گے انہوں نے یہ کیا آج کہ انہوں نے جب ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ رپورٹ بھی آ گئی ہے بچی نے کانسٹر بھی شوکرا دیا والدین کی ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں علیہ السمیمن صاحب اب کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ بچی کی کسٹڈی ہو سکتا ہے وہ اپنے والدین کو دے دیں کہ جی بچی والدین کے پاس چلی جائے یہ سارا معاملہ جب ان کو نظر آیا تو انہوں نے ایک درخواست ڈال دی جسٹک جج کے پاس اور اسے جج کے پاس یہ درخواست لے کے گئے ہیں کہ جی یہ جو جج صاحب ہیں ایک تو انہوں نے اپنے ظاہری بات ہے یہ وربلی بھی کہہ رہے تھے پہلے کہ جی کالے کوٹ کی انہوں نے توہین کی ہے اور وکیل تھے اور ان کو باہر نکال دیا اور جو کچھ ہے وہ آپ سن چکے بہرحال انہیں درخواست میں یہ موقع اختیار کیا ہے کہ جی جو علیہ السمیمن صاحب ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں رہا وہ جو ہے یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں تو ہمارا جو کیس ہے وہ اس جج سے کسی اور جج کے پاس لے جائے ٹرائل جو ہے یہ جج نہ کریں انہوں نے موتنازہ بنانے کے ایک بار پھر آج کوشش کر دیا ڈسٹرک جج کے پاس درخواست دیا ڈسٹرک جج صاحب نے ان کو بقیادہ طور پر کہا کہ جی یہ معاملہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر علیہ السمیمن صاحب نہ سنیں تو جو جنڈر بیسٹ وائلنس کی کوٹ ہے وہ اس ڈسٹرک میں جس میں یہ کیس رگا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ کو یہ سارا معاملہ دوسرے ڈسٹرک لے جانا پڑے گا کیونکہ کراچی میں جو اس طرح کے معاملات ہیں کیونکہ اسلامباد میں بھی یہاں جنڈر بیعث کی آپ کو آمک پر بتاتے رہتے ہیں ایک ہی کوٹ تھی ہے تارہ بانی صاحب کی اور اسی طرح ادھر بھی ڈسٹرک ایسٹ میں یہ علیہ السمیمن صاحب کی جو ہے عدالت ہے تو جسٹرک جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے یہ معاملہ کروانا ہے علیہ السمیمن صاحب سے کسی اور ڈسٹرک اگر آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا تو ہائی کورٹ سے کوئی معاملہ ہوگا یہاں سے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا انہوں نے اس طرح اب یہ کوشش کی ہے کہ جی اس کے لیے بقیادہ انیس تاریخ ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹرائل پر بھروسہ نہیں ہے اور انہوں نے بقیادہ طور پر متنازہ بنانے کی پوری پوری جو ہے وہ کوشش کی ہے اس کورٹ کو بھی اور اب جو ہے انہوں نے آخری وہ چالیں چلنا شروع کر دی ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ آئی نور بی بھی جو ہے وہ بھی اپنے بیٹوں کے پاس کراچی پہنچ گئی ہے اس نے وہاں سے سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ زمانت کروا لی ہے زمانت مل گیا زیاری بات زمانت یہ استقاق حق ہوتا ہے ہر ملزم کا وہ زمانت کروا سکتا ہوتا ہے تو بہرحال اس کو بھی زمانت وہاں سے مل گی کچھ مچلکوں کے عوض اس کی میں ڈیٹیل آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا تو اب جو ہے دو بیٹے اور ایک ماں کراچی پہنچ گئے ہیں اور یہ اب کراچی ہی رہیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے جب ٹرائل چلے گا تو ٹرائل کے لیے ان کو پکا پکا وہاں رہنا پڑے گا اور ان کو اب جن کے فسلیٹیٹرز ہیں وہ مکان بھی لے کر دیں گے سارا کچھ کریں گے اور یہ وہی پہنگے اور ظاہر ہے ظاہر کو اب ماں کے گھر ہاتھ کا کھانا بھی وہاں پہ مجسر ہوگا تو یہ سارے معاملات انہوں نے اب کرنے شروع کر دی ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو بچی کی والدین کے پاس جانے والا معاملہ ہے اس کو روکا جائے اور اس کے لیے یہ ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں انہوں نے آج ایک بار پھر ان کے حق میں جب فیصلہ آتی ہے یہ لیاس میمن صاحب نے ان کے حق میں بہت فیصلے دیا ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں کبھی ان کو بیل مل جاتی تھی کبھی ان کو لمبی تاریخ مل جاتی تھی یہ ججوں کو حریص بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے وقعہ نے اکثر و بیشتر ججے اس کو حریص کیا اور جا کے اپنی مرضی کی تاریخیں ملیں آپ کو ہم رپورٹ کیا ہے بقادت طور پر کہ جیدالت میں جا کے جج کو کہا نہیں یہ تاریخ نہیں یہ تاریخ جلدی چاہیے نہیں لیٹ چاہیے مطلب مت سویا جو بھی تھا پہلے ایک اور وکیل صاحب تھے اب فاروقی صاحب ہیں تو یہ سارا معاملہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے تو گوڑ ٹھیک ہے اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر یہ اس طرح کر کے چیزوں کو متنازع کر کے لنگران کر کے اور ان کو سارے کلیے اور ان کو سارے ٹوٹ کے پتہ ہیں کہ کس طرح کسی چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے کس طرح جو لیگل معاملات ہیں ان کو کنٹروورشل کر کے ٹائم گین کیا جاتا ہے اور کس طرح والدین جو اب پوری کوشش کر رہے ہیں بچی کی کسٹڈی کی ان کی کسٹڈی جو ہے کس طرح روکنی ہے یہ سارے معاملات ان کو پتہ ہیں ان کو وقلابی مشورے دیتے ہیں ان کے بہت سارے سولتکارمی ہیں ان کے بہت سارے زیری بات ہے مشورے دینے والے لوگ ہیں جو ان کو یہ سارے مشورے دیکھیں اس کے پر عمل درامت کرواتے ہیں اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے میں جب یہ ویڈیو لگے گی تو اسے تھوڑی در بعد وہاں سے پتہ چلا ہے کہ کراچی سے جو علی قازمی صاحب ہیں جو مغویہ زہرہ کے والد ہیں وہ آج ایک ہمگامی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں تین بجے ڈے ٹائم کا تین بجے ابھی تھوڑی در بعد جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں شاید اس سے آدھا پونا گھنٹا بات تو میرا خالصے وہ اسی پر ہی بات کریں گے اب دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ کیونکہ اس کی تاریخ پڑ گئی ہے آگے چلی گئی ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا معاملات ہوتے ہیں جج سا ویسی چھوٹی پر تھے اب وہ جب چھوٹی سے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کیسز کی دوبارہ سمارٹ ہوگی اور جو بچی کی کسٹڈی والا معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا یہ بہت ہی اہم نویت کی ڈیولپمنٹ تھی کراچی سے مغوی ازارہ کے کیس کو لے کر اور انشاءاللہ اسی طرح کی جو اور بھی ڈیولپمنٹ سے ہوں گی اس کیس کے حوالے سے یا اس سے اور جو ریلیونٹ کیسز ہم کر رہے ہیں فواد والا یا جو تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی چیزیں میرے پاس آئیں گی میں آپ تک جو ہے پہنچا ہے کروں گا مجھے اجازت نے بس اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا حامی انعصر اور اس کے خلاف ساسنے کرنے والوں کے انہیں سنابود کریں ظالموں کو عبرت کا نشان بنائیں مظلموں کو انصاف ملیں فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ کا فیڈبیک بڑا میٹر کرتا ہے اور کمنٹس میں یا مجھے ویسے میسیجز کے تھرو بھی آپ کا فیڈبیک آتا رہتا ہے تو ہمیں کوش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں مجھے اجازت دیں اپنے دعام یاد رکھیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ